بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں سوپ بنانے کا سب سے سمپل اور آسان طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس کسی کو کچھ بھی نہیں نہ بنانا تب وہ بھی سوپ کو بنا لے گا ویڈیو کو مکمل باج کریے گا انشاءاللہ آپ کا سوپ کبھی بھی پتلا نہیں ہوگا بہت سی ٹپس اور ٹرکس میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا چلیے جی بینہ وقت ضائع کیے فٹا فٹ سے اپنا زبردستہ سوپ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس مزیدار سمپل اور آسان سے سوپ کو بنانے کے لیے گیس پر رکھ دیں گے ہم سب سے پہلے ایک عدد کڑا ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کے جی ہم نے چکن لے رکھا ہے چکن ہمارا جو ہے نا وہ بانز والا ہے آپ چاہیں تو آپ بانلیس بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ جو ہڈیوں کے سمیت چکن ہوتا ہے نا اس کا بہت زبردستہ ذائقہ آتا ہے اور یہ ہیلتھ کے لیے بھی بہت زبردست ہے یہ ایک ہم ڈالیں گے اس میں بڑی الائچی تھوڑی سی یہ چکن کی مقصود سے سمیل ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے گیس کا فلم میڈیم رکھیں گے چکن کو اس کا کلر چینج ہونے تک ہم پکائیں گے مطلب کوئی پانی نہیں ڈالنا صرف اس کو ہم نے ڈرائی روست سا کرنا ہے اس کو روست رمنی اس لیے کرنا ہے تاکہ چکن میں ایک جو مقصود سے سمیل ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جائے کافی زیادہ لوگ سوپ صرف اس لیے نہیں پسند کرتے ہیں کہ اس میں سے سمیل آتی ہے تو جی ایسا کرنے سے سمیل بلکل ہی ختم ہو جائے گی ہمیں جی یہاں پر تین سے چار منٹ لگے ہیں میڈیم فلم پر اس کو روست کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا کلر جو ہے وہ پنک سے وائٹ ہونے لگ چکا ہوا ہے اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ایڈ کریں گے دو لٹر پانی پانی ایڈ کرنے کے بعد ون ٹی سپون بھر کے ڈالیں گے اس میں ہم نمک اور ہاف ٹی سپون ڈالیں گے کالی مرچ کا پاوڈر اس کو مکس کریں گے اور ساتھی اس کو ہم کور کر دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ چکن ہمارا بہت زبردستہ گر جائے اتنے میں آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو اپنے فرنٹس این فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی چکن کی زبردستی ریسپی سے فائدہ اٹھا سکیں پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو میڈیم فلیم پر کور کی ہوئے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارا بہت زبردستہ گر چکا وہاں ہے اس کو اب ہم نکال لیتے ہیں اور اسے تھنڈا کر کے شرڈ کر لیتے ہیں بہت باریک باریک سے اس کے جو پیسز ہیں وہ کر لیتے ہیں اور اس یخنی کو یہاں پر ہم پانس سے سات منٹ کے لیے مزید پکا لیتے ہیں لیں جی یخنی کو یہاں پر پکتے ہوئے ہو چکے ہوئے ہیں پانس سے سات منٹ اب ہم اس میں یہ چکن ایڈ کر دیں گے جس کو ہم نے شرڈ کر کے رکھا ہوا ہے ساتھی جی ہم لیں گے تری ٹیبل سپون کان فلور اس میں ہم ایڈ کریں گے پانی تقریبا ہاف کپ کے قریب اس کا ہم ایک زبردہ سا گھول تیار کر لیں گے خیال رہے کہ اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی گھٹلیاں نہ رہیں ٹھیک ہے اس سوپ میں ساتھی ساتھ ہم چمچ چلاتے جائیں گے اور ساتھی ہم یہ کان فلور اچھے سے اس میں ایڈ کرتے جائیں گے چمچ آپ لوگوں نے ساتھ کے ساتھ اس میں چلاتے جانا ہے ٹھیک ہے اگر چمچ نہیں چلائیں گے تو گھٹلیاں بن جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں سوپ جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑا ہونے لگ جائے گا گیس کا فلیم اس پوائنٹ پر آپ لوگ میڈیم رکھئے گا ساتھ ہی ہم لیں گے ایک ادد انڈا اچھے سے اس کو ہم پھینٹ لیں گے انڈے کو ایڈ کرتے جائیں گے ساتھ کے ساتھ چمچ چلاتے جائیں گے اس ریسپی کی سب سے ایمپورٹنٹ ٹپ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جب یہ سوس ایڈ کرنی ہے بلکل آپ نے اینڈ پر ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو قریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں چلی سوس ایڈ کی ہے گیس کا فلیم بلکل لو ہے ٹو ٹیبل سپون سویا سوس اور ٹو ٹیبل سپون ہی سرکا ایڈ کریں گے یہ سوسز ایڈ کر کے آپ نے اس سوپ کو بہت زیادہ نہیں پکانا گیس کا فلیم اس پوائنٹ پر ہم بند کر دیں گے چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو ڈی شاؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ سوپ کتنا زبردست کتنا ٹیسٹی اور کتنا شاندار سا بن کے تیار ہوا ہے فائنل لوگ کو مس مت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گرمہ گرم زبردست سمپل اور آسان طریقے سے بن جانے والا سوپ جو ہے وہ بالکل تیار ہے سردیوں کا موسم ہے تو ضرور آپ لوگوں نے اس ریسپی کو اپنے گھروں میں ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے آپ لوگوں کو اگر آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے مسٹ جائیے گا آج کی اس زبردستی ویڈیو کو دیکھ کے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے نا میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں اپنا ڈیٹ سارا خیال رکھئے گا دھوامی یاد رکھئے گا اللہ حافظ